ہمیں سلامتی ہو ہم ایک حوالہ پڑھیں گے آج ہی کے موقع کے حالے پر چوہنہ کی اندیل چوڑنگا چوہنہ کی اندیل چوڑنگا اور اس کی پندرویں سولویں اور سبنگا کوئی بھی بہن یا بھائی بلد واسے اس کی پہلتا ہے اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا ملدگار بکشے گا آمین کہ اپنے تک تمہارے ساتھ رہے یعنی روے حق جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی اور نہ جانتی ہے تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا خدامن کا کلام پاک پڑے جانے ہو سو نجازت پر خدامن کی حرکت کو آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ اسی کے حوالے سے وہ ہے دوسرا مددگار دوسرا مددگار جیسے کہ مسیح یسو نے بھی کہا تھا کہ وہ دوسرا مددگار ہمیں دے گا اپنے وعدے کے مددگار اور یہ جو آج ہم نے حوالہ پڑا ہے یہ مسیح یسو کے کلمات ہیں جس کا وعدہ خدامن یسو نے اپنے شاگردوں سے کیا تھا کہ میں تم کو روحن قدس دوں گا یعنی دوسرا مددگار تم ساکر پہنچا ہوں گا جب ہم روجس کے آئے کو بڑھتے ہیں نئے حضرامے میں اور پرانے احضرامے میں تو ضروری نہیں ہے کہ ہم نئے احضرامے میں سے ہی اس کے شعاہ دیکھیں جب ہم پرانے احضرامے دیکھتے ہیں یا اس کی سٹڈی کرتے ہیں تو پرانے احضرامے میں بھی ہمیں اس کے بہت سارے شعاہ دیکھتے ہیں جو رول قدس نے کام کیے تھے جب ہم روح قدس کی سٹڈی کرتے ہیں تو روح قدس کے بہت سارے نام ہیں قرآن احد نامے میں بائی نے بھی کچھ نام لیے تھے روح خدا اور جب ہم ظہور کی کتاب پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے پاک روح اس کے علاوہ روح اللہ بھی لکھا ہوا ہے روح اللہ یہ دو جگہ پہ روح اللہ کا لفت آیا ہے بلکہ بائیبل میں جو اللہ کا لفت ہے وہ تین جگہ پہ آیا ہے ایک بیت اللہ جگہ ہے اس کے لیے بھی تین جگہوں پہ دیئے ہیں اور اس کے علاوہ اس کے لیے لفت خدا کی روح بھی استعمال کیا گیا ہے روح حق بھی استعمال کیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہی ہے اور روح خدا اس کے علاوہ یسو کا روح حمال کی کتاب میں اور جو آج کا ہمارا موضوع ہے وہ ہے مددگار مددگار بھی روح القدس کے لیے ہی لفت استعمال کیا گیا ہے کلام میں اور جب ہم یونانی زبان میں اس کے لیے لفت دیکھتے ہیں تو پیرا کلیٹس اس کے لیے لفت استعمال ہوا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے وکیل یعنی وہ ہمارا وکیل بھی ہے یہ سارے الفاظ جو ہیں وہ روح القدس کے لیے ہی استعمال ہوئے ہیں یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ چاہے پرانا ادنامہ ہو چاہے نیا ادنامہ ہو یہ الفاظ جب ہی آپ کے سامنے آئے تو آپ سمجھیں کہ روح القدس کی ہی بات ہو رہی ہے تو جب ہم پرانے ادنامہ کا مطالعہ کرتے ہیں یا نئے ادنامہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو دونوں میں اس روح القدس کے مطابق کچھ علامتیں بھی بیان کی گئی ہیں علامتیں یہ تو ہم نے نام پڑھے نا تو نام کے علاوہ کچھ علامتیں بھی ہمیں ملتی ہیں مثال کے طور پر تو دم جب لفظ آتا ہے تو وہ روح القدس کے لئے آتا ہے اس کے لئے ہوا کبوتر یعنی وہ کبوتر کی معنی در نازل ہوا اس کے علاوہ آگ خدا کی انگلی تھی کہ تیل یعنی تیل جو ہوتا ہے یہ روح القدس کی علامت ہے اس سے مسا کیا جاتا تھا ایک سنگ میں تو سر میں ڈالا جاتا تھا اور تیل جو ہے یہ بھی روح القدس کی علامت ہے تو یہ ساری علامتیں جو ہیں وہ ہمیں کلام مقدس سے ملتی ہیں جب ہم کلام مقدس کو سٹیڈی کرتے اور پڑھتے ہیں آج کا کلام انتہائی مقتصر ہوگا زیادہ لمبا نہیں ہوگا تو جام سے سنگیں اچھا میں نے پرانے اہدرامے کی بھی بات کی ہے جب ہم پرانے اہدرامہ پڑھتے ہیں تو ہمیں روح القدس کے بہت سارے کام ملتے ہیں پرانے اہدرامے یعنی جب ابھی تخلیق کا کام مکمل بھی نہیں ہوا تھا تو خدا کی روح پانی کی صدق پر جنبش کرتے ہیں یہ پدائش کی کتاب میں پہلی آیات میں ہمیں یہ بات ملتی ہے پہلے بات تو جب خدا نے کہا کہ ہو جا تو وہ ہو گیا جو جو خدا کہتا گیا ہوتا گیا اور یہ خدا کی روح تھی جو یہ کیسی تھا خدا کی روح نے یعنی خدا نے کہا خدا روح ہے اس نے کہا روشنی ہو جا تو روشنی ہو گئی اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ خضاؤں کو اس نے کہا کہ الگ الگ ہو جاؤ تو خضائیں جو ہیں وہ اپنے اپنے جگہ پر ٹھہر لیں خشکی کو کہا کہ سامنے آ جاؤ اور سمندر کو کہا کہ ایک جگہ پر پانی جمع ہو جائیں تو ہو گیا خشکی نظر آنے لگی سمندر نظر آنے لگے اس کے علاوہ گاس بیج دار بوٹیاں اور سبھی جتنے بھی درختیں اپنے اپنے جنس کے موافق وہ بھی خدامندر نے خدا نے اپنی روح کے موافق کہا اور ہو گیا یہ روح کے وہ کام ہیں جو کہ ہمیں پرانے اتنا میں میں نظر آتے ہیں جب خدا تخلیق کا کام کر رہا تھا پانی کے جندار پیدا کیے جنگلی جندار پیدا کیے اس کے علاوہ ہوا کے پرندے خدا نے پیدا کیے اور اس سے بھی بڑی بات خدا نے انسان کو پیدا اور اس میں اپنا دم جیسے میں نے علامتیں بتائی نا دم تو اس میں اپنا دم بھونکا تو وہ انسان جو ہے وہ جیتی جان ہو گیا یعنی خدا نے اپنے روح میں سے دم بھونکا اور انسان جیتی جان ہو گیا اور خدا نے ساتھ میں دن کو بات میں بھائی جہودی آپ کو بتے سبت کا دن مناتے ہیں ہفتے والے دن کو وہ سبت کا دن کہتے ہیں تو اگر ہم اتوار والے دن یعنی وہ سبت والے دن ان کا مقدس مجموع ہوتا تھا تو ہمارا مقدس مجموع جو ہے وہ اتوار کو ہوتا ہے تو کیا ہم اتوار کو بھی سبت ہی کہیں گے نہیں سبت نہیں کہیں گے ٹھیک ہے نا تو اس کے لیے بات سے میں ایک ٹاپک لے کے آؤں گا تو اس کے لیے جو عام طور پر لوگ نہیں سمجھتے وہ ہے خدا مند کا دن جو مسئیحوں کے نزلیق ہے وہ ہے سبت نہیں بلکہ خدا مند کا دن ٹھیک ہے یہ چیز تو ساتھویں دن کو خدا نے برکت دی ٹھیک ہے اور یہ خدا مند کا روح تھا جو کہ تقلیق کا کام کر رہا تھا پرانے اہدنامے کے مطابق جب ہم پرانے اہدنامہ پڑھتے ہیں تو امہیں اور بھی بہت ساری شواہد ملتے ہیں یعنی خدا کا جو روح ہے وہ سرماؤں کو خدا کے چنے ہوئے جو رہنمہ ہیں ان کو طاقت اور طور بخشتا ہے جب ہم قرآنہ ادنامہ پڑھتے ہیں مثال کے طور پر کازیوں جی ایک کتاب ہے جس کو ہم قضاء کی کتاب کہتے ہیں تو اس کازیوں کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی کازی تھے انہوں نے کسی نہ کسی قوم سے اپنے لوگوں کو بچایا ہے اور خدا ان کو قوت پرہم کرتا تھا ان کی رہنمائی کرتا تھا ان کی طاقت بن جاتا تھا مثال کے طور پر جب ہم قضاء کی کتاب کا چھٹا باب پڑھتے ہیں تو ہی بڑے قضاء کی کتاب چھٹا باب اور اس کی چونتیس میں آئے سے لے کے چالیس میں آئے قضاء چھٹا باب اس کی چونتیس میں آئے سے چالیس میں آئے تو یہاں ہم روح کا کام دیکھیں تاب خداون کی روح جداؤن پر نازل ہوئی سو اس نے نرسنگا پھنکا اور ابھیر ابھی اثر ابھی اثر کے لوگ اس کی پیروی میں اکٹھے ہوئے پھر اس نے سارے ہمسی کے پاس کاسد بھیجے سو وہ بھی اس کی پیروی میں فراہ ہوئے اور اس نے آشر اور زبلون اور نفتالی کے پاس بھی کاسد روانہ کیے سو وہ ان کے استقبار کو آئے تب جداؤن نے خدا سے کہا کہا کہ اگر تو اپنے قوم کے مطابق میرے ہاتھ کے وسیلہ سے بنی اسرائیل کو رہائی دینی چاہتا ہے تو دیکھ میں بیڑ کی بیڑ کی اون خلیان میں رکھ دوں گا سو اگر اس فقط اون ہی پر پڑے اور آس پاس کی زمین سب سکھی رہے تو میں جان لوں گا کہ تو اپنے قوم کے مطابق بنی اسرائیل کو میرے ہاتھوں کے وسیلہ سے رہائی بخشے گا اور ایسا ہی ہوا کیونکہ وہ صبح کو جو صویرے اٹھا اور اس اون کو دبایا اور اون میں سے آس جو چوری تو پیالہ بار پانی نکلا تب جو دون نے خدا سے کہا کہ تیرا غصہ مجھ پر نہ بڑھ کے میں فقط ایک بار اور عرض کرتا ہوں میں تیری منت کرتا ہوں کہ فقط ایک بار اور اس اون سے ازمائش کر لوں بس یہاں آمین تو یہ دیکھیں خدا من کا بندہ جدون جو کہ قاضی بھی تھا آپ کو بتا ہے جدون نے کیا کام کیا تھا جو خدا کے لوگ تھے جب یہ گناہ کرتے تھے تو خدا انہیں دوسری قوموں کے حوالے کر دیتا تھا وہ ان کو غلام بنا دیتے تھے تو یہ مدیانیوں کے گرام بن گئے تو مدیانیوں سے خدا نے جدون کو استعمال کیا جدون کو طاقت بکھی کہ وہ مدیانیوں سے اپنی قوم کو رہائی دلائیں تو خدا کا روح جو ہے وہ جدون کو بارتا ہے اس کو قوت اتا کرتا ہے اور وہ سبی قبیلوں کو کٹھا کرتا ہے اور میرے مدیانیوں کے ساتھ جنگ کرتا ہے اور اپنی قوم کو نجات دلائتا ہے تو خدا کا روح جو ہے وہ پرانی اہتنامی میں بھی کام کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے اسی طرح جب ہم خڑسا آگے پڑتے ہیں تو ساؤل بادشاہ امونیوں کو شکست دیتا ہے اور خدا مدیانی کرتا ہے اگر حوالہ بھی آپ نے پڑھنا ہو تو پہلا سیمول یار ماں باپ گھر میں جا پڑھ دی جب ہم دیکھتے ہیں پرانے اہتنامے کو پرانے اہتنامہ جو ہے اس میں خدا مند کا جروع ہے کو ہنر اور دنائی فرام کرتا ہوا نظر آتا ہے مثال خدا نے بزلی اہل کو مسا کیا تھا بزلی اہل کو بزلی اہل کو خدا نے حکمت اور ہنر عطا کیا اور وہ کیا کیا کام کرتا تھا اس نے جو کام کیے تھے وہ یہ تست ہونے کا کام کرتا تھا پیتل کا کام کرتا تھا اور پتروں کو جڑنے کا کام وہ کرتا تھا لیکن بزلی اہل کو خاص طور پر اس حمال کیا گیا تھا خدا نے اس کو حنر اور حکمت عطا کی اور یہ سونے چاندی اور پیتل کے کام وہ کرتا تھا اور نقشو نگاری سارے کرتا تھا جب حکر کی تمییر ہو رہی تھی تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اسی طرح جب ہم پرانے حد نامہ دیکھتے ہیں تو پرانے حد نامے میں جو حاکم تھے اور جو قانون دینے والے تھے ان کی خدا رہنمائی بھی کرتا اسی طرح جب ہم رول قدس کے بارے مزید قرآنے حد نامے سے پڑھتے ہیں تو بہت ساری پیشن گوئیاں جو ہیں وہ قرآنے انبیاء کے وسیلہ سے چاہے وہ انبیاء اصغر ہوں یا انبیاء اکبر ہوں ان کے وسیلہ سے ہمیں ملتی ہیں کہ مسیح آئے گا اور یہ رول قدس تھا جو کہ ان کے دل میں یہ بات ڈالتا تھا اور وہ لوگوں کو اس چیز کی پیشن گوئی کرتے تھے کہ مسیح آنے ماتا ہے مسیح کی پیشن گوئی ہیں کو کرتے تھے یہ خدا مند کا روح ہے جو ہمیں پرانے اتنامے میں کام کرتا ہوگا نظر آتا ہے تو عزیز جب ہم نئے اتنامے کا مطالعہ کرتے ہیں تو نئے اتنامے میں رول قدس اور بھی زیادہ کھل کر سامنے آتا ہے مسال کے طور پر جب یوہنہ ببت اسمہ دینے والا جب خدمت میں آتا ہے تو یوہنہ ببت اسمہ دینے والا کہتا ہے کہ میں تو تم کو پانی سے ببت اسمہ دیتا ہوں لیکن جو میرے بعد آنے والا ہے میں اس کی جوتی کا دسمہ کھولنے کے بھی لائق نہیں وہ تم کو روح القدس کا ببت اسمہ دے گا اور ہم پھر بعد میں دیکھتے بھی ہیں اور یہ جو حوالہ آج کا ہم نے پڑھا تھا یہ مسیح یسو نے خود پھر بعد میں اپنے شاگردوں کو کہا تھا کہ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر بھی عمل کرو حضی تو جب ہم مسیح یسو کے حکموں پر عمل کر ہیں تو خدا اپنا روح ہمیں کیوں نہیں دے گا اور کلام میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے تو یہ چیز پرانے احتنامے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب آدم اور حوا کو پیدا کیا گیا تو خدا کا روح ان کے ذات ملنے کے لئے آتا تھا تیسرے پہل جب انہوں نے گناہ کیا کی رفاقت ان سے ختم ہو گئی تو پھر کیا عورتہ تھا کہ بعد میں قربانیوں کا شلسلہ شروع ہوا قربانیاں دے کر برے کہون لے کر کہاہن لوگ جو تھے وہ پاک درین مقام میں جاتے تھے جہاں پر خدا کا روح ہوتا تھا اور جہاں پر خدا کا روح ہوتا تھا اس کے لیے سکینہ کہتے ہیں کیونکہ تابوت سکینہ کے اوپر بھی دو پھرشتے تھے جن کے مجسمے تھے اور ان کے بیج والی جگہ کو سکینہ کہتے ہیں عربی زبان میں اس لیے اس کو تابوت سکینہ کہتے ہیں اور اس کو شکینہ یا شکینہ میں کہتے ہیں تو خدا کا روح جو تھا وہ انسانوں کے پاس آنا چاہتا تھا لیکن اس وقت جب انہوں نے بنا کیا تو خدا کا روح آدم اور خواہ سے جدا ہو گیا جب بنی اسرائیل لکھتے ہیں تو اس وقت بھی خدا کے روح نے ان کی رحمائی کی بیشمار مسالے ہمیں خدا کے روح کے بارے میں قرآن ایرد نامے میں ملتی ہیں جب وہ آگ کا سدون بنتا ہے تو وہاں پر خدا کے روح کی حضوری ہے جس کی بجا سے بہتا ہے بادلوں کا سایہ ہوتا ہے ان کے سروں کے اوپر خدا کی حضوری کو زہر کرتا ہے اب ارچھا جاتا ہے جب حیکل کے اوپر وہاں پر خدا کی حضوری ہوتی تو اس کے لیے لفظ شکائنہ یا شکینہ استعمال کیا جاتا تھا جس کو ربی زبان میں سکینہ کہا جاتا ہے یہ خدا کا روح ہی تھا جو ہمارے درمیان رہنا چاہتا تھا تو اسی لیے مسیح یسو نے وعدہ کیا اپنے شاگردوں کے شاگردوں سے کہ میں مروں تمہیں کیوں نہ دوں گا تو پھر ہم آکے جا کے دیکھتے ہیں ایک شخص کو نئے اہدرام میں ہی ایک شخص تھا حیکل کے اندر جس کا نام تا شماعون اور اس شخص سے خدا مند کے روح نے یہ وعدہ کر رکھا تھا کہ جب تک مسیح کو نہ دیکھ لے تو نہیں مرے گا تو جب مسیح یسو سے شماعون کی ملاقات ہو جاتی ہے اس مزرگ کی تو پھر وہ خدا سے جوا کرتا ہے کہ سلامتی مجھے اپنے واضح کے مطابق اپنے قول کے مطابق مجھے رکھ ستے کر اسی طرح یہ حوالہ بھی اوپر فکتے ہیں لوگ اسی طرح جب ہم آگے تھوڑا سا بڑھتے ہیں تو یہ جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ پینتی کوست کے حوالے سے جو خدا کا روح ہے پینتی کوست کے حوالے سے میں تھوڑی سی بات کروں گا لیکن وہ ان پہ کروں ٹھیک ہے جی تھوڑا سا میں خدا من کے روح کے بارے میں تھوڑا سا نئے ایدرامے سے بھی بیان کرنا چاہتا ہوں ہمیں ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں نئے ایدرامے میں فلبس کا ایک حبشی خوجہ جو کہ ملکہ کندہ کا وزیر ہوتا ہے وہ جا رہا ہوتا ہے اور ساتھ میں ایک کتاب پڑھ رہا ہوتا ہے یہ سایہ نبی کا صحیفہ پڑھ رہا ہوتا ہے اور اس کو یہ سایہ نبی کے کتاب کے صحیفے کی سمجھ نہیں آرہی ہوتی تو خدا کا روح دوسرا مددگار خدا کا روح کیا کرتا ہے مدد کرتا ہے فلبس کی کہتا ہے کہ تو اس کے ساتھ جا کے ہو لے اور اس کو سارا ہمارا سمجھا دے اور جب اس کو سمجھا دیتا ہے اور اس کو پھر ببتسمہ بھی دیتا ہے اور جیسے ہی وہ ببتسمہ لیتا ہے اور پانی سے باہر آتا ہے تو فلبس وہاں سے رائعہ ہو چکا ہوتا ہے تو یہ رول قدس کے وہ کارنامے ہیں جو ہمیں قرآن عید نامے میں اور نیعید نامے میں ملتے ہیں اور اسی کا خدا من جیسے نے ہم سے وعدہ دیکھی آتا صرف یہ نہیں جب ہم مکاشوہ کی کتاب پڑھتے ہیں تو مکاشوہ کی کتاب جو ہے وہ یوہنہ نے لیتی یوہنہ آرف یوہنہ عزب آگی جیسے بہلتے یوہنہ آرف تو وہ جب یہ لکھتے ہیں تو خدا مند کا روح اس کی خدایت کرتا یعنی حیکل کا وہ سارے کا سارا منظر جو آسمان پر حیکل ہے وہ ہی ساری حیکل کا منظر جو ہے وہ زمین پر بناتا وہ پر سات چراغدان بھی دیکھتا ہے سارا منظر جو نیچے حیکل میں تھا وہ سارے کا سارا اوپر بھی اس کو دکھایا جاتا ہے تو وہ روح کی ہدایق سے روح دیکھتا ہے اسی طرح پرانے حدرامے میں ہم دیکھتے ہیں خنوک خنوک کیا تھا خدا کے ساتھ چلتا تھا جب ہم روایت کی کتاب تارمود کو پڑھتے ہیں تو تارمود کے مطابق میں پتہ چلتا ہے کہ وہ اس وقت کا بادشاہ تھا خنوک جو تھے یہ مسلم لوگ اس کو حضرت عدریز کہتی تو بخاف حنوک اس کو ضرور پڑھا کریں اس کا ذکر اتنا میں ملتا ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں حنوک حنوک کو بھی جس طرح یوہنہ عارف کو خدا کا رو جو ہے وہ رویہ دکھاتا ہے حنوک کو بھی دکھاتا ہے اسمان کے سارے وہ مقامات وہ بادیاں اور وہ بسنیاں جہاں پر رہے خدا کے لوگوں کو رکھا جالے گا وہ ساری چیزیں بھوک آف ہنوک میں ہمیں بھنتی ہیں یہ چیزیں تو وہ خدا کے ساتھ رہنے والا آدمی تھا اور اس کا چہرہ اتنا روشن ہو جاتا تھا کہ لوگ اس کی روشنی کو برداشت ہے حنوک کی روشنی کو برداشت نہیں کر سکتے تھے تو پھر وہ کیا کرتا تھا سات دنوں میں سے ایک دن لوگوں کے سامنے یعنی ریایہ کے سامنے آیا کرتا تھا تو جب ایک دن ریایہ کے سامنے آتا تھا تو چھے دن وہ خدا کے ساتھ رہتا تھا اور اس کے چہرے سے نور نکست آتا کہ میں روایت کی بات کر رہا ہوں تارمود کی کتاب کے مطابق یا عوضیوں کے رمیوں کی حدیث کی کتاب ٹھیک ہے جی تو جو انوک ہے اس میں ہمیں وشمار اور کی چیزیں ہمیں ملتی ہیں ٹھیک ہے جی تو جو حنہ آرف کی بات کر رہا تھا تو پرانے ادنامے میں ہمیں ہنوک کی کتاب وہاں بھی خدا کا رو جو ہے وہ ہنوک کی مدد کرتا ہے اور اس کو پھر اسمان پر بتا سجھ جو پینتی کوست کا لفظ ہے جو کہ عید ہم منا رہے ہیں عید پینتی کوست یہ ہم نہیں منا رہے بلکہ یہ پہلے منائی جاتی تھی یہ لوگ یہ سارے الفاظ اس کے لیے استمات اور ان دنوں میں ہوتا کیا تھا پینتی گست میں ان کے مقدس مجمع ہوتے تھے اسیری جب تھی اسیری کے دوران جب یہ لوگ اسیر تھے تو اس وقت ان کے مقدس مجمع نہیں ہوا کرتے لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ اسیری سے واپس آتے ہیں کھانے الگ تھے جہاں مسیح یسو جا کے پیچ ہیکل الگ چیز تھی عبادت کھانا الگ چیز تو جب یہ اپنے عبادت کھانے مناتے تھے تو یہاں پر ان کے مقدس ہوئے مجمع ہوا کرتے تھے تو اسی لیے مسیح یسو نے اپنے شگردوں کو بھی اکٹھے ہونے ہم دیکھتے ایک چیز پرانے اہنے ادنامے میں ارشاد اعظم ارشاد اعظم ایسے کیا ہے پس تم جاؤ اور سب امو کو اپنا شگرد بناو اور ان کو باپ بیٹے اور ان قدس کے نام سے ببت اس ماد ہو یہ ہے ارشاد اعظم انگریزی زبان میں کہتے ہیں the great commission great commission تو یہ وہ ارشاد اعظم ہے جو مسیح یسو ارڈی اپنے شگردوں کو دے چکا تھا تو اب اس کے شگرد جو ہیں وہ چنتہ میں تھے کہ ہم سب قوموں کو اپنا شگرد کیسے بنائیں دنیا میں تو بہت ساری دبانیں بولی جاتی ہیں خیر دبان کے اوپر تو کیا ہوا کہ ان میں ایک چنتہ دی کہ ہم لوگوں تک اپنا پیغام کیسے پجائے یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ اکٹھے تھے اور دعا کر رہے تھے تو خدا مند کا روح جو ان کی چنتہ دی اس کے مطابق جو ان کی فکر دی اس کے مطابق ہی خدا کر ان کی رہنمائی کرتا ہے اور آپ کے شولہ کسی بھٹتی ہوئی زبانیں ان پر نازل ہو جاتی ہیں جب ہم عمال کی کتاب کا دوسرے چپر پر تو جب ان پر نازل ہوتی ہیں تو وہ غیر زبان بولنے لگ پڑتے ہیں لیکن جو غیر زبان کے لوگ ہیں سب کو سمجھ جاری ہوتی ہے اور اس زبان کا ایک مقصد تھا یعنی وہاں پر سولہ ملکوں کے لوگ آئے ہوئے تھے تو ان سولہ ملکوں کے لوگوں کی زبان علاگتی جب ہم حیکل کا نقشہ دیکھتے ہیں عزیزو تو حیکل کے نقشے میں ہمیں کچھ چیزیں ملتی ہیں میں آپ کو ہیکل کا نقشہ دکھاتا ہوں پھر اپنی بات مکمل دیکھ یہ طرح دیکھ یہ ہیکل کا نقشہ ہے ہیکل کے نقشے میں ہمیں ہوتین کا خاتہ ملتا ہے مذہبہ کا کا خاتہ ملتا ہے سلیمان کا برامدہ ملتا ہے اور اس کے علاوہ جو سب سے باہر والا خاتہ ہے وہ غیر اقوام ملتا غیر گموں کا خاتہ تو جدو وہ خدا نے غیر گموں کو اپنے حضور سے نکال نہیں دیا تھا بلکہ ان کو بھی یہ فضل عطا کیا کہ وہ بھی خدا کے نصیق آئیں تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں جہاں پر سولہ ملکوں کے لوگ آئے ہوئے تھے تو جب سولہ ملکوں کے لوگ آئے ہوئے تھے تو پترس وہ خدا کا روح بارتا ہے اور وہ خدا ان کا کلام بیان کرتا ہے پریچنگ کرنا شروع کر دیتا ہے خطبہ دیتا ہے مسیح اسو کی بشارت دیتا ہے اور جب اس مسیح اسو کی بشارت کو اس خطبے کو سنتے ہیں اس تقریر ہزار لوگ مسیح اسو میں شامل ہو جاتی مسیح اسو کو قبول کر لیتے ہیں حالان کہ وہ یعودی تو نہیں تھے وہ اور بہت ساری قوموں کے تھے تو وہ تین ہزار لوگوں کی پہلی اکلیس بن جاتی ہے فرم کریں کہ ہر ایک ہی اگر شادی ہوئی ہو مرد دے تو تین ہزار بارہ ہزار لوگوں کی ایک اکلیس مل جاتی ہے جو کہ پہلی اکلیس ہم لوگ اکثر جو ترجمہ کرتے ہیں چرچ کا چرچ کا مطلب پیڑڈنگ نہیں ہوا کرتا تھا بلکہ چرچ کا مطلب اکلیس ہوا کرتا ٹھیک ہے تو یہ جو سات کلیس یائیں نئے اہد رامے میں مقاشفہ کی کلاب میں تو وہاں پر چرچ فلانی کلیس یائیں سارے اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں بارہ ہزار لوگ بارہ ہزار لوگوں نے کیا مسیح کو ثبت کر لیا اور صرف یہ ایک ہوا ہمیں نہیں ملتا بلکہ ایک اور حوالہ کی ہمیں ملتا ہے ایک اور حوالہ جب ہم پڑھتے ہیں تو اس حوالے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر پانچ ہزار لوگ بھی خدا کی کلیسیہ میں شامل ہو جائے تو خدا کا روح جو ہے وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہماری مدد کرتا جاتا ہے جیسے کہ خدا من جی سفصی نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہم نے رول قدس دے گا اور وہ وعدہ پورا بھی گا تو خدا یہ وہ چیزیں ہیں جو خدا من جی سمسی نے جو ہم نے حوالہ پڑھا تھا خدا من جی سمسی نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنے شاگردوں کو جو اس سے محبت رکھتے ہیں ان کو رول قدس دے گا اور خدا من جی سمسی نے رول قدس دی اور اس کے پھر ہم نے کام بھی دیکھے ہیں کہ اس نے کیا کیا کام کیا صرف یہ نہیں بے شمار چیزیں ہیں جو بیان کرنے والی ہیں مقصر کروں گا کہ پلوس اسی طرح اور بے شمار چیزیں رول قدس کی ہم دیکھتے ہیں عزیز خدا چاہتا ہے کہ وہ اپنا رول قدس آپ کو بھی دی ہمیں اپنی زندگیوں پر اور کرنے ہی ضرورت ہے کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں کیا ہم خدا سے محبت رکھتے ہیں جو آج ہم نے حوالہ پڑھا تھا ہم نے پڑھا تھا کہ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکم پر امن کرو گے اور میں باگ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا تو خدا آپ کو دوسرا مددگار بخشنا چاہتا ہے شرط یہ ہے کہ ہمیں اس سے محبت رکھنی ہے اور اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں تو آج ہمیں اپنی زندگیوں پر گور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم اس سے محبت رکھتے ہیں کیا ہم اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں عزیز جب یہی پاک روح جب ہماری زندگی میں آ جائے گا تو ہم اس کی گواہی دینے والے ہو سکیں مسیح یسو کی گواہی دینے والے ہو سکیں اور یہ پاک روح جو ہے آپ کی مدد کرے گا ہر کام میں آپ کی مدد کرے گا اور نجاز کے کام آپ کی زندگی سے ساہر ہوں گے اور آپ کی راہوں کو یہی جو رول قدس ہے وہ استوار کرے گا راہوں کو روشن کرے گا مشکلوں کو آسان کرے گا اور مدد فرام کرے گا نہ صرف مدد فرام کرے گا بلکہ آپ کو قوت کا لباس عطار کرے گا بس ہم نے کرنا کیا ہے اسے محبت رکھنی ہے اور اس کے حکم پر آمد آلیلوی آج ہم آج ہم 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 کرنا چاہیے فرام ترون پر آمد کر کیونکہ جیسا کہ نے حوالہ بھی بتایا کہ سب کموں میں ہم کموں کو شاکرد برا باپ بیٹی اور اس کے نام سے اسما دو اور ساتھ میں یہ بھی لکھا کہ جو کچھ مینیو سے کہا ہے اس پر کیا کرو عمل بھی کرو تو جب ہم عمل کریں گے تب ہم روح روح کو حاصل کر سکتے ہیں ہم اپنے آپ کو بند کریں گے اپنے سور پر جکائیں گے کچھ ضرورے ریکویسٹر بھی ہمارے پاس ہیں ہم ان کے لئے لئے دعا کریں گے اور خاتم کے لئے دعا کرنے میں جب پاس جان سے سامنے ہے ہم 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 ہم